پیارے دوستو جیسا کی آپ تمام لوگ جانتے ہیں کچھ ہی دنوں کے بعد میں عید الازحہ یعنی کی بکرہ عید کا تیوہار آنے والا ہے اس لیے سب سے پہلے ایڈوانس میں آپ تمام لوگوں کو عید الازحہ کی بہت بہت مبارک بات اللہ پاک ہمیں اور آپ کو اس عید کی رحمت اور برکتوں سے مالا مال فرمائے آمین اللہم آمین ہو سکے تو کمنٹ باکس میں آمین لکھنا نہ بھولئے گا اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پانچ ایسے لوگوں کے بارے میں جن کے بارے میں ہمارے آقا پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارساد فرمایا کہ ان پانچ لوگوں کے اوپر قروانی بازب نہیں ہے یعنی کہ یہ پانچ ایسے لوگ ہیں جن کو قروانی کرنا معاف ہے اور اگر یہ پانچ لوگ بکرہ عید کے موقع پر قروانی نہیں کرتے تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ پیارے دوستو ہم آپ کو ایسے لوگوں کے بارے میں بھی بتانے والے ہیں جن پر قروانی بازب ہے یعنی جن کے لیے قروانی کرنا ضروری ہے اگر یہ لوگ بکرہ عید کے موقع پر قروانی نہیں کرتے تو گناہگار ہوں گے اس لیے پیارے دوستو آج کا یہ ویڈیو تمام بہنوں اور بھائیوں کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہونے والا ہے آپ مہروانی کر کے اس ویڈیو کو آخر تک جرور دیکھئے گا اس ویڈیو کو عید سے پہلے پہلے اپنے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر جرور کر دیجئے گا دوستو شروع کرتے ہیں پیارے دوستو بکرہ عید کا توہار دس گیارہ اور بارہ تاریخ کو منایا جاتا ہے اسلام میں عید الفطر کے بعد دوسرا سب سے بڑا توہار بکرہ عید کا مانا جاتا ہے اس کو سنت ابراہیمی یا عید القربہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ہمارے پیارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بکرہ عید پر قربانی ہر اس مرد اور عورت پر باجب ہے جس پر صدقہ فطر باجب ہے یعنی ایسے لوگ پر بکرہ عید پر قربانی کرنا جروری ہے جن پر قربانی باجب ہے اگر ایسے لوگ قربانی نہیں کرتے تو یہ لوگ سخت گناہگار ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو سخت قربانی کرنے کی حیثیت رکھتا ہے اور پھر بھی قربانی نہیں کرتا تو اس کو چاہنے کی وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے کی ایسے سخت کے لیے آپ نے اتنی ناراضگی ظاہر کی ہے لیکن اس کے ساتھ ہی اللہ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے سوا پانچ لوگ ایسے ہیں جن پر قربانی کرنا باجب نہیں ہے اب چاہیں یہ پانچ لوگ کتنے بھی مالدار کتنے بھی پیسے والے کیوں نہ ہوں کتنے بھی دولت مند کیوں نہ ہوں ان پانچ لوگوں کو بکرہ عید کے موقع پر قربانی کرنا معاف ہے اگر یہ پانچ لوگ بکرہ عید کے موقع پر قربانی نہیں کرتے تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا نمبر ایک جو شخص سفر میں ہو پیارے دوستو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارساد فرمایا سب سے پہلا سخص وہ ہے جو سفر میں ہوگا یعنی وہ اپنے گھر سے اپنے بطن سے ساڑھے بابن کلومیٹر دور چلا گیا ہو مطلب ایسے لوگ جو سفر میں ہو ایسے لوگوں پر قربانی باجب نہیں ہے چاہیں کتنے بھی مالدار ہوں مگر اس میں بھی ایک مسئلہ آتا ہے جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے اگر کوئی سخص اپنے گھر سے ساڑھے بابن کلومیٹر دور سفر پر چلا گیا ہو اور اسے وہاں پر رکنا نہیں ہے تو قربانی باجب نہیں ہوگی اگر اسے وہاں پر پندرہ دن سے زیادہ رکنا ہے یعنی کہ اس کو وہاں پر اشٹے کرنا ہے کسی کام یا بزنس کے سلسلے سے گیا ہے تو پھر اس پر قربانی باجب ہو جائے گی اس لیے اس کو چاہیں یا تو وہاں پر اپنے نام سے قربانی کرے یا اپنے گھر پر بول دے کہ اس کے گھر میں کوئی سخص اس کے نام سے قربانی کروا دے نمبر دو پیارے دوستو اللہ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارساد فرمایا بگرہ عید پر قربانی کرنا اس مسلمان مرد اور عورت پر بازب ہے جو ایمان کی حالت میں ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو جس نے کلمہ پڑا ہو تو قربانی کرنا بازب ہے اگر ہاں ایسا سخص جو مسلمان نہیں ہے جس نے کلمہ نہیں پڑا اور اسلام میں داکل نہیں ہوا تو ایسے سخص کو قربانی معاف ہے نمبر تین پیارے دوستو ہماری آقا حجور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارساد فرمایا کہ بگرہ عید پر قربانی کرنا بچوں اور مجنو پر بازب نہیں ہے مجنو سے مراد ہے ایسا سخص جو اپنا ہو سوحباز خوویٹا ہو جس کو ہماری اور آپ کی لینگویز میں پاگل کہا جاتا ہے ایسا سخص جس کو دنیا داری کی کوئی خبر ہی نہ ہو اس کو مجنو کہتے ہیں اب بگرہ عید پر بچوں کو قربانی کرنا بازب نہیں ہے اگر یہ لوگ بگرہ عید پر قربانی نہیں کرتے تو ان پر کوئی بھی اور کسی بھی طرح کا گناہ نہیں ہوگا نمبر چار گلام پر پیارے دوستو اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بگرہ عید پر گلام کو قربانی کرنا بازب نہیں ہے ایسے لوگ جو کسی کے گلام ہیں یا کسی کی گلامی کر رہے ہیں ایسے لوگوں کو بھی قربانی کرنا معاف ہے اگر یہ لوگ بھی قربانی نہیں کرتے ہیں کوئی گناہ نہیں ہوگا اب اگر یہ لوگ عید پر زانبر کی قربانی کر دیتے ہیں تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ عزر دے گا نمبر پانچ جو صاحب نساب نہ ہو دوستو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسے لوگوں پر بھی بکرہ عید قربانی کرنا بازب نہیں ہے جو صاحب نساب نہ ہو جس کے پاس میں ساڑھ سات طولہ سونا یا ساڑھ باون طولہ چاندی نہ ہو یا پھر اس کے پاس میں اتنے سونے یا چاندی کی رقم موجودہ نہ ہو ایسے لوگوں پر بھی قربانی بازب نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے جس کے پاس میں رہنے کا مکان ہو کھانے پینے کا سامان ہو استعمال کے کپڑے اور روزانہ استعمال کی جانے والی چیزوں کے علاوہ ساڑھ سات طولہ سونا اور ساڑھ باون طولہ چاندی رقم موجود نہ ہو ایسے لوگوں پر قربانی معاف ہے پیارے دوستو یہ بھی دھیان رکھیں قربانی اسی سخص پر باجب ہے جو صاحب نساب ہو ایسے لوگوں کو ہر سال بکرہ عید کے موقع پر قربانی کرنا جروری ہوتا ہے ایسے لوگ اگر قربانی نہیں کرتے تو یہ لوگ سخت گناہگار ہوتے ہیں حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک تعالی کو قربانی کے دن قرب کرنا بہت ہی پسند اور محبوب ہے بکرہ عید کی فضیلت سے سب سے بڑی فضیلت اہی ہے جو سخص اللہ کی رجا اور نیک نیت سے قربانی کرتا ہے تو سواب اسے دنیا با آخرت دونوں میں ملتا ہے اور اس کے تمام گناہ ماف کیے جاتے ہیں اور اس کے تمام گناہ ماف ہو جاتے ہیں آپ کو بتا دے قربانی کرنے سے صرف سغیرہ گناہ ماف ہوتے ہیں اور قبیرہ گناہ یعنی کے بڑے گناہ صرف توبہ کرنے سے ہی معاف ہوتے ہیں اس دن قربانی اللہ کو پسند ہے اور قربانی کرنے کا ثواب یہ ہے کہ جانبر کا خون جمین پر گرنے سے پہلے قربانی کرنے والے سخص کے تمام گناہ اللہ پاک ماف فرما دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی رضا اور سچی نیت سے قربانی کرنے والے کو قربانی کی اگر جانبر کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی عطا فرماتا ہے بکرہ عید زلحزہ کے مبارک مہینے میں منائی جاتی ہے یہ مہینہ اللہ پاک کو عام مہینوں سے زیادہ محبوب ہے اور بکرہ عید اسی مہینے کے دس بھی تاریخ کو منائی جاتی ہے جس دن قربانی کی جاتی ہے اور یہ دن اللہ کو عام دنوں کے مقابلے زیادہ افضل اور بہت پسند ہے پیارے دوستو جیسا کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جس کو اللہ پاک نے ہم مسلمانوں پر واضب کیا ہے اس لیے ہر مسلمان بکرہ عید کے موقع پر ہر سال قربانی کرتا ہے پیارے دوستو قربانی صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کی جاتی ہے کسی کے دکھاوے کے لیے نہیں اس لیے دوستو آپ سے صرف ایک چھوٹی سی رکویشٹ ہے اور آپ سے دل سے اوزارس ہے کہ آپ قربانی کے جانبر کی کیسے بھی فوٹو سوسل میڈیا پر اپلوڈ نہ کریں اس سے قربانی کے جانبر کی بے حرمتی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دکھاوہ کرنے بالوں میں بھی سامل ہو جاتے ہیں اس لیے دل میں بس اہی ارادہ رکھیں کہ ہم قربانی اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں نہ کی دکھاوے کے لیے امید کرتے ہیں آج کا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا آپ لوگ اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے قریبی دوستوں تک شیئر کرنا نہ پھولئے گا موسیقی